موسیقی میں نے انہی تنگلیوں سے دھونڈ نکالا ایک پینٹر کو کہ جس کی خود کی زندگی ایک تصویر میں قید ہے اور وہ تصویر ہے غربت کی، بھوک کی، افلاس کی موسیقی میرے نام پریم معیشوری ہے میں سیدل داس کمپاؤن میں رہتا ہوں میں بچپن سے ہی آرٹ میں دلچسپی رکھتا ہوں اور ہمارے مولے میں جو دوست تھے جو میرے بزرگ تھے وہ کوئی نہ کوئی آرٹ میں دلچسپی رکھتے تھے تو میں نے جب بھی میں ان کو دیکھتا تھا یہ کام کرتے ہوئے تو میرے دل میں بھی ہوتا تھا یار میں بھی اس طرح سے بناوں تو پھر میں جو ہے ان کو دیکھ دیکھ کے کچھ نہ کچھ میں پریکٹس کرتا رہتا تھا میری کولیفیکیشن کوئی خاص نہیں ہے جس میں انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ جو کہ فائننشلی طور پر انتہائی ویک ہے اور اس کے ارد گرد جو بھی ریلیٹیوز ہیں وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہیں تو وہ جو فرد ہوتا ہے اس کو آگے نوریشمنٹ کے لیے پروپر انوارمنٹ نہیں ملتا ہے ان کو ہر قدم پر جو انہیں ڈیگریٹ کرنے والے الفاظ سننے پڑتے ہیں مگر میرے ساتھ ایک تھوڑا سا اور پروبلم یہ ہے کہ میں فائننشلی طور پر جو ہے نا تھوڑا سا ویک ہوں جس کی وجہ سے مجھے جو ریسپونس سے ملنا چاہیے تھا اس آرٹ کے اندر وہ مجھے مل نہیں سکا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں میرے لیے شاید کوئی بہتری ہو خدا کی طرف سے کوئی ایسا ہو تو مگر یہ کہ میں اس کام سے بہت مطمئن ہوں بہت ریلیکس ہوں اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے میں ابھی بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں جس سے میری جو نا وہ گاڑی چل جاتی ہے میں نے آرٹ میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ میں نے بنائی تیار کی اور دھیروں میرے پاس تھپیاں لگ گئے اور میرے پاس گھر میں جگہ نہیں رکھنے کے لیے اور گھر والے بھی پریشان میں بھی ڈسٹر تو میں تو ابھی پھینکنے جا رہا تھا ان شاہکاروں کو جو میں نے بنایا تھا جگہ نہیں ہے تو ایک دوست نے بولا ہے بھائی یار یہ مجھے دے دو میں نے اس کو دے دی اب اس نے کیا کیا کیس طرح سے کیا مجھے نہیں پتا ہے تو اس طرح کی بھی کنڈیشن میرے اوپر آئی ہے میں ابھی بھی ہمت نہیں آ رہا ہوں اور مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا وہ گھڑی ضرور آئے گی کہ جس سے میرے حوصلے بلند ہوں گے اور میں بھی اپنے مقصد کی طرف اُبھرتا ہوا دکھائی دوں گا زندگی میں بہت سے میں نے اچھے اور بُرے دن دیکھے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت کو کھانا ملتا تھا اور دوسرے وقت کے لیے کھانے کے لیے ترس جاتے تھے اس طرح کے وقت میں بھی میں جو ہے نا وہ ہمت اور خوصلے کو نہیں ہا رہا ہوں میں مسلسل اپنے آرٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں آرٹ میں لگا رہا ہوں میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی ہلکی پھلکی جو میں نے کچھ پینٹنگز بنائی ہوئی ہے وہ آگے مارکٹ میں بھکے ہیں اور اس سے یہ ہو کہ میں جس طرح سے جینا چاہتا ہوں اس معاشرے کے اندر خوشحال اس طرح سے میں خود بھی جیوں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیہ پیدا کر سکوں خدا سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جن کے پر اللہ خدا مہربان ہے وہ کبھی نہ کبھی میرے آرٹ کے حوصلہ افضائی کریں گے اور مجھے بھی اس دنیاوی جو خوشیاں ہیں وہ نصیب ہوں گی آرٹ کے اس دنیا کے اندر آرٹ کے اس فیلڈ میں ہمارے مولے میں بہت سے آرٹسٹوں کو جو نا وہ پنپتے ہوئے دیکھا ایک سے ایک کام کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے بہت ماشاءاللہ اچھا کام کیا لوگوں نے ان کو بہت واہ دی ان کی داد دی مگر مناسب حوصلہ افضائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آرٹسٹ جو نا وہ پنپے وہ بڑے وہ پھلے وہ پھولے اس کے بعد وہ زمین بوس ہو گئے کیونکہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے والا نہیں تو اس کے لئے پھر جو نا میں اور مجھے بھی اگر حوصلہ افضائی نہیں ہوں میں بھی جس طرح سے وہ دوسرے زمین بوس ہو گئے ہیں آرٹسٹ اسی طرح سے میں بھی اسی سفر کی طرف رواند ہوا ہوں غربت جہاں کم و بیش لوگوں پر ترقی کے راستے تنگ کر دیتی ہے وہیں کچھ لوگ اسی سے زندگی کے نئے راستے تلاش کرتے ہیں ابھی آپ میرا انٹرویو لے رہے تھے اور آپ کو دیکھتے دیکھتے میں نے یہ آپ کی تصویر بنا دیا تو یہ آپ کی زبردست پریم بھائی کمال کر دیا آپ نے زبردست موسیقا 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 موسیقی